یہ جو بارہ گاؤ کا ٹیلر جب آپ پاکستان میں تھے اس ٹائم بھی آپ نے دیکھے تھے مگر وہ فلم دیکھنے کے لیے آپ ادھر نیپال میں آئے یہ ستی ہے جو بلکل یہ کافی پہلے میں نے اس کا ٹریلر دیکھ چکا تھا جو ٹیزر آیا تھا سب سے پہلے تو کافی پہلے میں نے اس کا دیکھا تھا جب ٹریلر دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک ایونٹ کے تھرو ہی جا کے موقع ملے گا دیکھنے کا موسیقی اور سمیر بٹ دا مین دا ایکشن ہیرو آف نیپال اور تمہارا یہ ایکشن سٹنٹ دیکھ کر لف سٹوری دیکھ کر اور یہ جو تمہاری فائٹنگ دیکھ کر ای لاویو ای فینیو اور میجے بہت خوشی ہوئی اور میں نیپال کی آوڈینس کو یہی کہتا ہوں یہ مووی نہیں یہ ایک مہایت ہے جو صرف ایک لف سٹوری کو لے کر اور اپنی پریوار کو لے کر اپنے سماج کو لے کر ایک اچھا پوزیٹیو میسج دینے جا رہا ہے اور سمیر بٹ یہ ایس لوگاät نہیں ہے آپ نے امیرونی کے جاتی کرتے ہیں آپ کیلے روچ آپ ایک وپنے ٹین عاری آپ کمانڈو لہذا آپ شیر خان کیونکہ یہ وقت مصروف تھا اور اب ٹائم ملا کیونکہ آپ لوگ فیسٹیبل جو نیپال کا بڑا اچھا فیسٹیبل چلا اس سال تو اس مووی بھی اس فیسٹیبل میں لانچ ہوئی اس دوران تو میں چاہتا ہوں کہ میں ریسنٹی جا کے اس مووی کو جو ہے سینیپیکس سینیما میں جا کے اسی نیپال میں جا کے سے دیکھوں اور اسے اچھی جو ہے وہ اسے جو ہے میں میسیج بھی دوں کومنٹس بھی دوں پہلا پہلا آپ نے کوئی نیپالی مووی دیکھی تھی جی نیپالی مووی ایک دو میں نے دیکھی تھی چونکہ لینگویج کا اشیو ہے لیکن بلکل سٹوری اور دیکھنے سے ہی پتا چل جاتی کس بیاب پہ وہ بنی ہے کس بکھوز ایکس ٹائم ٹی روار پاکستان نیپال زندہ نیپال چھ 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 بیلکل میں نے اس کا ٹریلر دیکھ چکا تھا جو ٹیزر آیا سب سے پہلے تو کافی پہلے میں نے اس کا دیکھا جب ٹریلر دیکھا تو میں نے کہ یہ ایک ایونٹ کے تھوڑی جا کے موکہ ملے گا دیکھنے کا تو اب چونکہ میں تھوڑا مصروف تھا اور اب ٹائم ملائی کیونکہ آپ لوگ کا فیسٹیبل جو نیپال کا بڑا اچھا فیسٹیبل چلا اس سال تو اس مووی بھی اس فیسٹیبل میں لانچ ہوئی اس دوران نیا تو میں چاہتا ہوں کہ میں اب ریسنٹی جا کے اس مووی کو جو ہے سینیپیکس سینیما میں جا کے اسی نیپال میں جا کے اسے دیکھوں اور اسے اچھی جو ہے وہ اسے جو میں میسیج بھی دوں کومنٹس بھی دوں پہلا پہلا آپ نے کوئی نیپالی مووی دیکھے تھے جی نیپالی مووی ایک دو میں نے دیکھی تھی چونکہ بھی تھوڑا لینگویج کا اشیو ہے لیکن بلکل اسٹوری اور دیکھنے سے ہی پتا چل جاتی ہے کس بیاب پہ وہ بنی ہے کس لیٹڈٹ سے وہ بنی ہوئی ہے اور وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے آج کل کی جنریشن کے لیے یوت کے لیے پاکستان کو ریسلر ہونوں چاہیے شیر خان وہاں لے جن بارگاو کو ٹیلر ہیری شکے پچی وہاں آپ کو پنی ایک دم اگریشیب بھائی را چھے بھیلین اللہ توڑے کو ڈھاڑ ساڑ بھاچے کو سمیر بھٹا لے گھرے کو جن فلم آبینے گھرے کو چھا گھرنو بھائی کر چھا ایک دمیں رمائلو مانرے ارنو بھائی را وہاں لے ایک دمیں سمیر بھٹا تتھا بیراج بھٹا لے بدایبن دینو بھائی کر چھا سواگت سا آپ کو سواگت ہے سب میڈیا میں تھنکیو تھنکیو نیپال نمستے سلام سریکال اور آپ سب کو میری طرف سے ہیلو نیپال یہ جو آپ نے یہ بیلڈ بوگ آیا اتنا بڑا کتنا کیجی کا ہو گیا انداز میں یہ بسیکلی جو ہے رنگ آب سلام ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپینشپ ہے جو کہ میں نے نیپال کے ٹو فائٹرز کو شکست دے کر یہ ون کی حالی میں اور ہمارے اور سلور گولڈ ایشین چیمپین میرے ریسنٹی ٹو ٹائم جیتا اور یہ سلور گولڈ ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپینشپ ریو کا چیمپین میں نے اپنے نام کیا اور دو نیپالی کھلاڑی کو شکست دی اس سے پہلے جو میں نے انٹرنیشنل ریسلنگ ایونٹ میں نیپال میں ملٹیپل سیون ٹائمز میں نے ایونٹ کھیلے اور سیون ٹائمز جو ہے میں نے نیپال کے کچھ ریسلر سے میں ہارا بھی جیسے نیپالی برو اس کے علاوہ جو ہے ایمالین ٹائگر کے کافی دو تو ان کے کچھ کھلاڑیوں کو میں نے شکست بھی تھی تو یہ کہ ملٹیپل نیپال سے محبت ہے نیپال کی لوگوں سے نیپال ریسلنگ سپورٹس سے جو کہ میں آتا ہوں اور ہمارے مزید جو ریسلر سے وہ بھی اس ایونٹ میں آئے تھے اور اس ٹورنمنٹ میں جب میں ہوں تو وہ جو میش میں کھیلے جنہوں نے اثر زائد نے جنہوں نے جو ہے نمبر ون پوزیشن آسل کی انٹرنیشن چیمپینشپ جیت کر اس کے علاوہ کائون برینڈن نے جو ہے سیکنڈ پوزیشن آسل کی جو کہ انڈین چیمپینشپ کے دو انڈین ریسلر کو شکست دی ہے نیپال کو اور میں دو نیپالی ریسلر کو شکست دے کہ یہ تھرڈ پوزیشن میں میں نے سلور گول چیمپینشپ ہیوی ویڈ چیمپینشپ میں نام نیپالی ٹائگر اور نیپالی برو سے آپ ہارے تھے نیپالی برو سے میں دو میچیز ہار چکا ہوں اور اس سے تین میچیز ون کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے نیپالی ٹائگر کو میں نے شکست دی تھی تھارارائی ٹائگر کو میں نے شکست دی نیپال میں کرشنا مگر کو میں نے شکست دی تو ملٹیپل کافی اچھیومنٹس مجھے نیپال کی طرف سے ملتی رہی اور ریسنٹی ہمارے آرڈی و سے ریسر پاکستان سے نیپال آتے رہتے ہیں اور ایونٹس میں پارٹسپیٹ کرتے رہتے ہیں جیسے ہمالین ٹائگر اور اس کے علاوہ دوسرے ایونٹس ٹورنمنٹ ہوتے ہیں اس طرح اوکی اب میں تھوڑا ادھر آؤں گا جیسے کہ بارہ گاؤں نام کا جو فلم کا ٹیلر ابھی آپ نے دیکھے کیسے لگا آپ کو یہ میں نے اپنی لائف میں جو نیپال سے لیٹڈ جو مووی ہے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کی تھی کہ اتنی زبردست مووی جو ہے ہائی لائٹ ہوگی نیپال میں جب میں آیا ہوں اکٹوبر میں ہی ریلیز بھی اکٹوبر میں ہی ہوئی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اس کا ٹریلر دیکھا ہے تو ٹریلر میں مجھے بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہے اس سے کہ یہ دیکھیں فلم کے اندر لف سٹوری نہ ہو تو وہ مووی نہیں ہوتی اس مووی اس فلم کے اندر اپنی لف کو لے کے اپنی فیملی کو لے کے اپنے گاؤں کو اور اپنے جو سماج کو لے کے جو ایک پوزیٹیو میسیج دیا ہے ایک فائٹ کے ذریعے ذریعے بات ہے ہر برائی کا جو خاتمہ ہوتا ہے ایک اچھا ہی سے ہوتا ہے تو سمیر بٹ کی بہت اچھی اس میں مجھے ایفرٹ نظر آئی ایفرٹ نظر آئی ان کے فادر بھی اس مووی کے اندر ہیں بہت بہت زبردست کمبینیشن ہے اور لوگوں کی نظر میں تو وہ ایک ویلن اور ہیرو کا ایک کمبینیشن ہے لیکن بیکسٹیج میں ہم دیکھیں تو وہ ایک فادر اور سن کی ایک بڑی اچھی کمبینیشن ہے ایک اچھی سٹوری ہے جنریٹوری اس مووی کے ذریعے اور یہ ہم تک ایک میسیج جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک اچھائی کو اسی طرح پوزیٹیف طریقے سے صرف نیپال میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پوزیٹیف میسیج جو ہے آپ دیں تاکہ اس سے اچھا میسیج جو ہے وہ پوری انوارمنٹ میں پوری دنیا میں جو ہے سرکیولیٹ کرے تاکہ ہر نسل جو ہے وہ ایک بہترین سے بہترین کام کر سکے چاہے وہ سپورٹس میں ہے چاہے وہ فیلم انڈسٹری میں سب تو وکٹم بٹ you're the best job it's a great person great fight and you're the you're the best command of nepal آپ کو نہیں لگتا کہ نیپالی فلموں میں آپ بھی کام کرنا چاہیں گے کبھی نیپال کا جو ڈائریکٹر پروڈیسر لوگ نے آپ کو کسی بھی فلم میں انوائٹ کیا تو آپ کیا کریں گے بیسیکلی میں ابھی تک کسی ڈائریکٹر پروڈیسر سے ملا نہیں لیکن اتفاق سے ہمارے کچھ ایسے ریسلرز ہیں ان کو بڑا شو کے موویز میں کام کرنے کا کائون برینڈن کو برینڈن ہاں مجھ سے اگر کوئی اس طرح کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی فیچر میں تو مجھے جو ہے وہ لف سٹوری سے زیادہ ایکشن موویز میں کام کرنے کا چاہتے ہیں چونکہ میں خود ایسے لائن کریکٹر ہے میرا پاکستان کا شیر تو جو کہ میرا کریکٹر ہے وہ ایسے رور ہے مطبع کہ ایک انسان کے اندر ایک رور ہوتا ہے جس طرح سمیر بٹ میں اس مووی کے اندر ایک رور نظر آیا مجھے جس جس کو دیکھ کے مجھے ایسا فیل ہوا کہ اس کے اندر ایک جنون ہے اپنے آپ کو اپنے اپنے اندر ایک ہمت ہے حوصلہ ہے کہ میں اپنے لیے اپنے لوگوں کو سیف رکھ سکتا ہوں تو وہ چیز جو ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آفر اس طرح کی آتی ہے مجھے ڈائریکٹر پیوڈیسر کے نیپال کی طرف سے تو بالکل میں اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں اور انشاءاللہ اللہ جو وکرم بٹ نے پرفارم کیا اس مووی کے سمیر بٹ نے دونوں نے اور اگر مجھے ویلن کا بھی رول ملتا ہے تب بھی بیسٹ اور ہیرو کا تب بھی بیسٹ زیادہ تر مجھے لوگ کہتے ہیں ویلن کا رول تو پھر ویلن بھی ایسا ہو کہ وہ بھی اپنا بیسٹ ہنڈیڈ پرسنٹ دے کیونکہ ہیرو پلس ویلن کو مل کر ایک مووی بنتی ہے تو وہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا نیپال کے لیے بہت اچھا سٹیپ لوں گا انشاءاللہ میں نے سنا تھا کہ آپ نے یہ یود کے لیے آپ کو جیسے کہ پاکستان میں اگر آپ راستے پر کسی بھی راستے پر چلتے ہیں وہاں کے لڑکی لوگ بولو اتھبا کوئی ہندی کا ہے نا دڑتے ہیں کہ جس طرح کا آپ کا ڈاڑی ہے بال ہے دیکھنے میں آپ کا ڈراؤن ہوتا ہے نا شکل دیکھیں جب میں بیک سٹیج میں ہوتا ہوں تو بیسکلی جو ہے میرا یہ گیٹ اپ سے تھوڑا سا چینج ہی ہوتا ہے چونکہ صرف اون کیمرہ میں نے سندھی میں کچھ چیز سیکھی ہے کہ اون کیمرہ آپ کی پرسنیلٹی الگ ہوتی ہے آف کیمرہ آپ کی پرسنیلٹی الگ ہوتی ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے جو موویز جس طرح آپ کی بات کر لیں تو جو موویز میں جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ کبھی ریل لائف میں آپ نہیں کر سکتے ریل لائف ہمیشہ موویز پردے کے پیچھے کی لائف جو ہمیشہ دھار انسان کی مختلف ہوتی ہے ڈیفرینٹ ہوتی تو جو میرا رنگ کا کریکٹر ہے اور بیک سٹیج کا کریکٹر ہے اور جو پرسنیلٹی بلکل چینج ہے بلکل میں ایسا سپورٹس میں ہوں ایتلیٹ ہوں لیکن جو لوگ مجھ سے ملتے ہیں تو وہ تھوڑا سا گیٹ اپ میرا چینج ہوتا ہے نورملی ایک پروفیشنل ریسلر کا ہوتا ہے بیسے ہی ہوتا ہے لیکن جو رنگ جو ہوتا ہے کریکٹرز جسے ہم نے کیٹ اپ میں آنا فائٹ کے لیے تو اس میں ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور لوگ مجھے نہیں لگتا کوئی مجھ سے ڈڑھتا ہوگا سب ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور یہ بس یہ کہ اللہ کا طرف سے ایک تحفہ ہے میرے لیے تو میں نیپالی برو اور نیپالی ٹائگر نے کتنا آپ کو پٹک پٹک کے مارا نیپالی برو نے تو کافی پٹک پٹک کے مارا اس سے پہلے ایک ہمارا ریسلر آیا تھا بلال آفریدی تو اس نے تین اس کو لیکڈروپ ماری تھی ٹوپ روپ سے تو اس کا جبڑا جو ہے وہ ہل گیا تھا اس نے بتایا تھا اور جب وہ مجھے ماری تھی اس نے ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ٹو کے میچ میں تو وہ مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا لیکن جب اس نے مجھے ہرایا تھا ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ٹری میں تو وہ میرا دانت ہل گیا تھا میرا جو تو اس ویسے جو ہے اس گیم میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو امپیکٹ پڑتا ہے میچ کی دیوریشن میچ تو وہ جو لیکڈروپ ہے نیپالی برو نے وہ مارا تو اس کی ویسے میں کچھ دیر کے لئے اتنا چھوٹا سا بنتھا سا ہوتا ہے نا وہ چھوٹا پاکٹ بڑا دھمکا جی جی اس کا مطلب نیپالی برو چھوٹا پاکٹ بڑا دھمکا ہے بلکل ایسے ہی ہے وہ میرا بڑا اچھا بیکسٹیج میں دوست بھی ایک طرح سے اور بہت اچھی ہماری ایک get together ہے نیپال اور پاکستان سے کو ہم نے مل کے بہت ہائی لائٹ کیا بہت ہم نے بہت سارے انٹریوز ساتھ کیا ہمیں پانچے ایونٹ ساتھ اور نیپالی برو ماشاءاللہ سے جو ہے صرف نیپال کا ہی نہیں پاکستان کا بھی ہیرو ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ کبھی فیچر میں اس نے پاکستان آنے کا کہتا ہے تو بلکل میں اس کو ابھی چیلنج جو اس نے مجھے کیا تھا میچ کے بعد تو میں اس کو بلکل پاکستان آنے کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ آپ پاکستان آئے ہمارے ساتھ بھی ہے کہ میچ کھلیں اور رہی بات جو ہے اس کی انرجی کی اور اس کی اصل میں وہ تھوڑا سا چالاک بھی ہے اور چیٹر بھی ہے کبھی کبھی تو وہ چیٹر ہے چیٹنگ بھی بہت کرتا ہے نیپالی برو جی آپ نے تو بہت بڑیا کھلا سے کیا نیپالی برو چیٹر ہے ییس بلکل چیٹر ہے ارے باف رکھا اس نے میرے ساتھ بیسکلی کافی میچز میں چیٹنگ کی دی تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ بیکسٹیج میں تو ہماری بڑے اچھی دوسری لیکن رنگ میں صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ یا آپ وین ہو جاؤ یا میں ہو جاؤ تو یہ ہے ایک گیم کا ایک پار ہوتا ہے بیننگ لوزنگ ڈیزن میٹر بڑ آپ کسی بڑے ایونٹ میں پارٹسپیٹ کرتے ہو تو وہ پارٹسپیشن سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور وہ بہت زیادہ امپورڈنٹ ہوتی ہے جس سے آپ کو سکسیس ملتی آئے جب آپ پاکستان میں تھے بارہ گاؤں کا ٹیلر دیکھا آپ ادھر آئے فلم دیکھنے کے لیے کم جا رہے آپ سینیما ٹیٹر آج ہی جاؤں گا اور بلکل کوشش کروں گا کہ آج مجھے اچھا ٹائم مل جائے آہ تو پھر میں انشاءاللہ جو ہے وہ آہ اس کو بلکل دیکھنے کے لیے آس پورا متیار ہوں اور بلکل آپ لوگ جو گیم ہوتا ہے نا ایک دم سی ڈرہ ہونے لگتا ہے کبھی چیئر کسی کے سر پہ توڑتے ہیں کسی کے بیک سائٹ پہ توڑتے ہیں یہ کیا ہے یہ اورجنل ہے یا کیا ہے یہ خاصلہ دیکھیں یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں تھوڑی سی فیک چیز ہوتی ہے یا کلکھتا نہیں ہے یا گیم پرفارم کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ اس کی محنت ہوتی ہے اس کی جو ہے اس کی کیا نام ہے بہت زیادہ ٹاپ ایکس ایز ہوتی ہے کیونکہ ایزی نہیں ہے کیونکہ ٹوہ 99 سئیں آپ تک کی جتنی بھی ریسلنگز ہو رہی ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ آپ کسی ریسل کو جان سے مار دیں یا کوئی اس کو اس کی ہڈی تو broken bones صحیح ہے اس میں ہڈیاں ٹوٹتی بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں ہڈی نہیں ٹوٹتی تو فیک ہوا لیکن جس چیز میں آپ کی بلڈنگ ہو رہی ہے آپ کی ہڈی پر ایفیکٹ آ رہا ہے آپ کے جسم میں کوئی چیز میں دیورنگ میش تو اس کو ریالٹی کہتے ہیں کیونکہ ریالٹی ہر گیم میں فٹبول میں کھیلنے سے ہو جاتی ہے کرکٹے میں بھی کھیلنے سے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا نا میں باکسنگ میں بھی اور ریسلنگ میں بھی اب آپ کہیں ریسلنگ کے اندر بہت زاری ریالٹی تو مارشل آرٹس کا گیم بھی ریسلنگ میں ہوتا ہے کراٹے بھی ریسلنگ میں کھیلے جاتے ہیں یہ ایک مکسر ہے سپورٹس اور اس کے اندر آپ یقین کریں کہ اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑتا ہے اور اگینس آپ کے کوئی اپوننٹ کے لیے کیونکہ اگر آپ کو اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ مار کھانے سے اسٹیمینا بنتا ہے آپ جتنا اپنے اپوننٹ سے مار کھائیں گے اتنا آپ کا اسٹیمینا بنے گا جب آپ کے اندر پاور آئے گا تو آپ اس کو لفٹ کریں گے اپنے اوپر شولڈر پہ اور اس کو ایک موو ماریں گے تو پھر اس کا اسٹیمینا اگر کام کرے گا تو وہ کک آؤٹ کر دے گا نہیں تو وہ گیو اپ کر دے گا اور پھر آپ ون ہو جائیں گے اس کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے پرپس ہے ریسلنگ کا جو کہ لوگوں کو نہیں پتا ہے لیکن جو یہ گیم ہی پاکستان نیپال انڈیا کا نہیں ہے چونکہ یہ زیادہ تر امریکہ میں کھیلا جاتا ہے تو یہ نیپال میں لے کر آگئے مارلین ٹائگر ہم اس کو پاکستان میں انڈیا میں گریٹ خلی صاحب لے کر آئے تو یہ ہمارے لئے بڑی اونر کی بات ہے کہ انشاءاللہ ہمیں پڑوسی ملکوں میں ہی موقع ملتا ہے کھیلنے کے لئے پڑوسی ملک میں ہی آپ کا گھر میں کون کون ہے ہمارے گھر میں بس میری چھوٹی سی فیملی ہے موم ہے ڈیڈ ہے اور میرا چھوٹا بھائی ہے وہ لوگ خود سے آپ جو ریسلنگ کھلتے ہیں وہ لوگ خود سے جی جی بلکل سپورٹ بھی کر رہے ہیں امت بھی ہماری سپورٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے بہت اچھے پرائیویٹ سپونسر ہیں جی ایف ایس بیلڈرز ہیں اس کے علاوہ جو ہے پاکستان سٹارٹ اپ پاکستان بہت سارے ہمارے کھلاڑیوں کو شیشل میڈیا کے ذریعے سپورٹ کر رہے ہیں اور میں نیپال کے کافی چینلز ہیں جو مجھے ہائی لائٹ کرتے ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں جو محبت کرتے ہیں کہ جب میں آتا ہوں نیپال میں تو اسی طرح محبت دیتے ہیں تو یہ ٹائٹل سے بڑی جو میرے لیے اچیومنٹ ہے وہ آپ لوگ کی اور میرے ملک کی طرف سے مجھے دی گئی جو ہے ایک محبت ہے ایک رسپیکٹ ہے جو اس ٹائٹل سے کئی زیادہ اب اوپر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو ملک کا فلیکز ہے جو میرا ملک نیپال کا ملک میں کسی بھی کنٹری میں جاؤں اپنے ملک کا نام اور سامنے والے ملک کا نام بھی جو ہے وہ روشن کروں تاکہ میرے ملک میں مجھے یہ سکھا ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں جائے اس لوگوں وہاں کے لوگوں کی رسپیکٹ کریں ان کی عزت کریں اور اس کے ملک کی اس کے ملک کا فلیک بھی ریس کریں تاکہ کل کو ہماری دوستی اور میں جب نیپال آتا ہوں تو میں نیپال میں جسی بھی فائٹ میں ایسا کمپیٹیشن کھیلنے نہیں آتا میں ایک محبت کا ایک فرینڈشپ کا پیغام لے کے آتا ہوں تاکہ اسی طرح ہماری محبت اور دوستی برقرار رہے اور اسی طرح ہم آنا جانا لگا رہے ہمارا اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کو پوزیٹیو میسیج دیتے رہے ایسا سپورٹس کے ذریعے اور یوت کو اور جتنی بھی نیو جرنیشن ہے اس کو جیسے کہ آپ کا ماتا جی ہے پیتا جی ہے جب آپ کا خون نکلتا ہے نا گیم میں وہ اپنا بچے کا جب خون نکلتا ہے تو ماں پیتا جی کا تو ایسا ہی ہے آسو آئے گئی ایسا ہی ہے کبھی ایشا ہوا ہے دیکھیں آسو تو آتے ہیں بلکل کہ بچپن سے شوق تھا ریسلنگ کا اور جب میں فرس ٹائم ایشن چیمپرشپ جیتا تھا تو اس وقت ہی فادر کی آنکھوں میں آسو آئے تھے کہ میں ایک نارمل ایشن چیمپرشپ جو کہ میں نے جیتی تھی اور بڑے مشکل سے جو ہے میں نے نیپال میں آگے جیتی تھی تو جب میں ریٹن ائرپورٹ پہ لے کر گیا تھا تو وہ ایک مومنٹ تھا جس کے کہتے ہیں نا لو ایموشنل ایکشن یہ لائف کا ایک پارٹ ہوتا ہے جسے فلم کے اندر آپ نے دیکھا وہی ایک ریل لائف میں بھی ہوتا ہے تو ہر لائف میں ایموشنل چیزیں ہوتی ہی ہوتی ہیں تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسی ایموشنل چیزیں ہوئی نیپال کو لے کے ملک کو لے کے کہ بھائی میں فرس ٹائم نیپال گیا نیپال میں انگیج ہوا کھیلا جیت کر آیا تو وہ ایک ایموشنل چیز ہوتی ہے کہ آنسو تو آئی جاتے ہیں یہ فیملی ہے اور فیملی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا کیونکہ انسان دنیا کے لیے ایک شخص ہے لیکن اپنی فیملی کے لیے پوری دنیا ہے تو فیملی ہی سب سے بڑھ کر کیونکہ انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے جس سے اب میں پارٹ ٹائم بیزنس اپنا ورک وہ انسان اپنی فیملی کے لیے ہوتا ہے جس سے ہی وہ زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے آپ اکیلا یا دوکیلا وہ کہتے ہیں نا آئیم آلون آئیم 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 آپ کا کوئی گرل فرین نہیں ابھی تک تو نہیں میں نے سنا آپ کا کوئی ایک نپالی لڑکی کے ساتھ چکر وکر ایسا کچھ بھی لیے یہ شاید افوائیں ہی ہوگی یہ شاید نپالی برو نے آپ کا بول دیا مگر نپالی برو نے تھوڑا سا کھلا سا بھی کیا آپ کو بھی آپ کا کوئی ایک گرل فرن ہے جو آئیم کامل دو سے تھوڑا دور ہے آئیم 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 ایسا تک کچھ نہیں ہے یہ سب کہنے کی بات ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنی فیملی نے میری لیے اچھی لڑکی ڈونڈی ہوئی ہے یا ڈونڈیں گی تو پھر میں ہوئی کیونکہ ابھی میری ایس ٹھارٹی ون کی غریب قریب ہے تو بس یہ کہ میرے بہت اچھا دوست ہے بلال آفریدی ریسلر اس کی بی بھی دسمبر میں شادی ہے دشان خان دورانی میرا بہت اچھا دوست ہے اس کی بھی ہو گئی شادی اب یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں عابد بھائی بھی آپ بھی کر لیں شیر خان میں تو میں نے بہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی انشاءاللہ بھی پی سینٹلنگ یہ شیر خان جو نام آپ کا ہے نا یہ کیا ہے شیر خان کا مطلب کیا ہے شیر خان بسیکلی جب میں نیا نیا ریسلنگ میں آیا تھا تو بہت سارے نام تھے انگریز کے نام ہوتے جس طرح جب میں یہاں ریسلنگ جوائنٹ کی تو میں پاکستان سے ہوں مسلمان ہوں مطلب اردو نام میرا اپنا تھا تو میں نے کہا میں انگریز تو نہیں ہوں اگر میں امریکہ میں پیدا ہوتا تو میرا نام آٹومیٹلی جو ہے وہ انگلیش ہوتا تو میں نے کہا کہ پاکستان سے کچھ ایسا نام رکھوں کہ جب کہیں جاؤں تو اس نام کا ایک روپ بھی ہو اس نام کا ایک کہتے ہیں نا اٹریکشن بھی ہو انسپائریشن بھی ہو تو وہ چیز صرف جنگل بک کے شیر خان میں مجھے نظر آئی تو وہ ویلن تھا اس کے اندر لیکن میں نے ایسا سوچا کہ میں نے کہا اس کریکٹر کو ایسا ریسلر اور ٹائگر نہیں لائن کے نام سے لے کر رہا ہوں آگے تو شیر خان ایسا لائن ایسا بگ لائن اور یہ پاکستان کا شیر لائن اور لائر لائن ببر شیر تو ببر شیر کا ایک کریکٹر ہے جو ایک دھاڑ مارتا ہے جب وہ جیتتا ہے تو میرا جو یہ دھاڑ مارنا جیتنا یہ آنے والی یوت کے لیے جو میسج یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کبھی جیتتا ہے تو وہ یہاں کرتا ہے دھاڑ مارتا ہے تو یہ اس جیت کے لیے کہ ہم اپنے ساتھ مل کر اسی طرح ایک رور کی طرح رہیں اور اپنی لائف ملک میں اس رور کی طرح چلتے رہے ہیں اور اپنے ملک میں اور دوسرے ملک سے ملتے ہیں تو ہمارے اندر یہی چیز ہو یہی ہماری پہچان ہو اور ہماری سب سے بڑی پہچان ہو ہے کہ ہاتھ میں ایک دوسرے ملک کا ہاتھ ہو اور اسی طرح سے ہماری ایک توستی ہو اور یہ دنیا دیکھے اور اس میں ایک ہمیں پوزیٹیو امیج دے پوزیٹیو میسج دے کہ بھائی اس جیسے ملکوں کا ہم سوچتے تھے یہ اسے ملک میرا تو یہ میسیج ہے کتنا دن تک آپ رائیں گے نیپال میں بھی مورس ٹین ڈیس میرے ایک دو ایوینٹس کے لیے ویٹنگ کر رہا ہوں چونکہ وہ ہو جاتے ہیں تو پھر اسے ڈیفینڈ کر کے پھر میں ریٹن نیپال جاتے جاتے انتی میں ایک میرا کوئیشن ہے نیپال کا جو ریسلر ہے نا کس کے ساتھ آپ کو گیم کھیل جو دمدار طریقے سے گیم کھیلنا آپ کو معلوم ہے مطلب میں چاہتے آپ میرا جو ایوینٹ ہے سب کے ساتھ میں نے کھیلا اوکے تینکیو آپ کا دس دین اچھا کٹے ہاں اور میں آخر میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ all of نیپال I love you ہماری جو ریڈیو کی ٹیم ہے وہ اسی طرح آتی رہتی نیپال میں نیپال بڑا محبت کرتے ہیں نیپالی فیملی نیپالی لوگ اور نیپالی شوشل میڈیا اور نیپالی all sports I love you and سلام namaste and live like a roar of the شیر خان because it's time to roar پاکستان نیپال زندہ بار